سندھ سرکار کا بلدیادی نظام پیپلسٹ پارٹی کے تاثبانہ پالیسوں کا تسلت لہے اور ہم ایسے بلدیادی نظام کو مسترحت کرتے ہیں ان خیالت کا اظہار ایم کیو ایم رکنے رابطہ کمیٹری و سابقہ ڈپٹی میر سید سوہل مشہدین ہے ایم کیو ایم ہیدراباد دسٹرک کے زیرے تمام ہیدراباد پریس کلپر سندھ سرکار متنازہ بلدیادی بل دوہزار اکیز نفاظ کے خلاب ہیدراباد کے حق پرست امامی نمائندوں کی علامتی بگھر تعلی قیم پر میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا اس موقع پر سندھ تنظیمی کمیٹری راکین حق نواز قائم خانی یونس قریشی دسٹرک انچار زفر احمد صدیقی و راکین حق پرست ارکان اسمبلی سابر حسین قائم خانی راشد خیل جی ندیم صدیقی اور سابقہ بلدیادی نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے نسل پرست حکومت ایم کیو ایم کے احتجاج کو سندھی بھائیوں کے خلاف احتجاج قرار دے رہی ہے ان نفراتوں کی آگ کو بھڑکا کر پیپلز پارٹی مہاجر سندھی فسادات کرانا چاہتی ہے جبکہ مہاجروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ سندھی بھائیوں کا بھی پیپلز پارٹی استصال کرتی آ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ناکس اور ناکارہ بلدیادی نظام نہ صرف شہری علاقوں کے لیے نقصان دا ہے بلکہ سندھ بھر کی عوام اس سے شدید متاثر ہوں گے ہم ایسے بلدیادی نظام کے خاتمے کے لیے ہر سطح پر احتجاج کریں گے پلے کارڈ لے کر اور شیٹے اٹھا کر مختلف جوانکوں پر مظاہرے کی جا رہے ہیں آج اس وقت یہ علامتی بھوک ہرتال کی جا رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ ایم کیم ختم ہو گئی اور وہ اپنی تقاریر کے اندر اپنے انٹریوز کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ بھائی یہ دو آزار نو نہیں ہے یہ فلانہ سر نہیں ہے خاتی جمع رہی ہے آپ اپنی غلط فہمی کا شکار رہی ہے انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی اور وقت آئے گا تو کراچی حیدرباد نوابشاہ سکر ادھر سے بچہ بچہ نکلے گا بزرگ نکلے گا خواتین نکلیں گی اپنے حقوق کی خاطر کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ ایک شہری ہوتا ہے جو پہلے درجہ کا شہری ہوتا ہے اس کو تمام حقوق محصر ہوتا ہے اس کو نوکری کاروبار کرنے کے مواقع ہوتا ہے اس کو آزادی ازار کی آزادی ہوتی ہے ایک دوسرے درجہ کا شہری ہوتا ہے جس کو اس کے مقابلے میں کم تر درجہ حاصل ہوتا ہے بدنصیبی یہ ہے کہ سندھ کی شہری علاقوں کے اندر بسنے والے کراچی حیدرباد کے لوگوں کو دوسرے درجہ کا شہری نہیں بلکہ تیسرے درجہ کا شہری بنا دیا گیا ہے نہ صرف تیسرے درجہ کا شہری بنا دیا گیا ہے بلکہ اس کو غلام بنانے کی تیاری کی جاری ہے اب یہ رویے یہ جمہوریت کے نام پر ڈڑاویں ہم سے برداشت نہیں ہوتے اور ہم آج اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے آگا کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو یہ آگ جو تم بھڑکا رہے ہو یہ نفرت ہے جو تم پھیلا رہے ہو اس کو کنٹرول کر لو اگر آپ نے یہ کنٹرول لی کیا تو پھر ہماری جانی سے بھرپور اعتجاج ہوگا اس پہ کوئی بائید نہیں کہ ہر طالے بھی ہو سکتی ہے پہ یہ جام بھی ہو سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے مہاجر زندہ ہے مہاجر زندہ ہے کوئی بھی طاقت یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کے اوپر جھوٹی ہے فیرے درج ہوں گی کہ ان کو لاکب کے اوپر یہ جیلوں کے اندر بند کر دے جائے گا تو یہ شاید یہ ڈڑ جائیں گے انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مراحل اہم کیم کے ساتھیوں دے بلکہ عام عوام نے یہ بھکتے ہوئے ہیں کہ ان کو نہ صرف گرفتار کیا جاتا رہے جیلوں میں بند کیا جاتا رہے ان کے ماباب کو بودھرگوں کو پگڑ کے ان کے بدلے جیلوں میں اور لاکب میں بند کیا گیا ہے ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نسل پرست اور تاثب پسند حکومت جو یک طرفہ طور پر اخدامات کر رہی ہے اور کالے قوانین بنا رہی ہے اور شہری آبادی کو مسلسل نہ صرف یہ کہ نزنداز کر رہی ہے بلکہ ان کو ایک طرح سے انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے سندھ کے اندر جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں اور حق پرست قوتیں ہیں وہ اس پر سرابہ اعتجاز بن رہی ہیں اسی حوالے سے چونکہ خالی ستن شہری علاقوں کو تو مسئلہ ہے ہی اس لیے گیارہ تاریخوں کراچی کے اندر متحدہ قوم مومنٹ کی جانب سے آل پارٹیز کانفرز بلائی گئی ہے کمرمن عمر حید کے ساتھ اپران چلے کیا رہی دوم نیوز 24 سیمین حیدر آباد